یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے بھارت کی تین بڑی کمپنیز پر سینکشنز آئید کر دی ہیں اور یوں بھارت بھی امریکہ کے رڈار پر آ چکا ہے امریکہ جو کہ مختلف ممالک پر سینکشنز آئید کرتا ہے مختلف پابندیوں میں جکڑ کر ممالک کی جو اکانمی ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے اس کے رڈار میں اب انڈیا بھی آ چکا ہے انڈیا کی تین انتہائی اہم کمپنیز پر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے پابندیوں آئید کر دی ہیں اور یوں ان تین بڑی کمپنیز کا جو بزنس ہے جو ان کے ساتھ تعلقات استوار کی ہوئے ہیں دنیا کی مختلف کمپنیز نے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جو اس کا افیکٹ ہوگا وہ انڈیا کی حکومت پر پڑے گا انڈیا کی اکانمی پر پڑے گا حال ہی میں انڈیا میں جو انتہابات کا سلسلہ جاری ہے انڈیا حکومت کے گریفت میں ہیں لیکن انٹرنیشنلی ان کے حالات ہیں جو وہ شدید خراب ہو چکے ہیں کیونکہ امریکہ نے انتہائی بولڈ سٹیپ لیا ہے اور اس بولڈ سٹیپ کی وجہ سے جو انڈیا کی حکومت ہے وہ شدید پریشان ہے اور انڈیا کی حکومت دیفنیلی سارے معاملے پر بہت جل ریسپونڈ بھی کرے گی میں ہوں عرسنال ملک آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس بارٹ کی کرنٹ فیر سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ریسنلی امریکہ نے جو انڈیا پر سینکشنز آئید کی ہیں وہ بیسیکلی کون سی کمپنی پر سینکشن آئید ہوئی ہیں انڈیا کی یہ جو کمپنیز ہیں یہ کون سا ایسا اللیگل کام کر رہی تھی کہ جن کی وجہ سے امریکہ نے انڈیا جیسے کلوز ایلائی کی کمپنیز پر سینکشنز آئید کر دی ہیں اس کا ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے یہ سینکشنز آخر جو انڈیا پر آئید ہوئی ہیں اس میں ایران اور اسرائیل کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کا کتنا عمل در حل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ذرا انڈیا اور امریکہ کے جو یہ سینکشنز والے تعلقات استوار ہو چکے ہیں ان کا ذرا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے وقت میں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کس نہج جانے والے ہیں بھارت میں اس وقت انتہاباد کا سلسلہ جاری ہے اور نریندرہ مودی بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ وہ یہ الیکشن ون کر دیں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بھارتی وزیراعظم نریندرہ مودی نے اپنے ملک کے لیے بڑے افکام کر دیئے ہیں ملک کی جو ایکانمی ہے اس کے حوالے سے کافی اچھے سٹیپس لیے گئے ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے انڈیا کی وہ بھی کافی بہتر ہوئی ہے اس پورے ٹینئور میں لیکن اس وقت کے جب الیکشن ہو رہا ہے انڈیا میں اس وقت یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے انڈیا کی تین انتہائی اہم کمپنیز پر سینکشنز آئیت کر دی گئی ہیں اور یہ جو سینکشنز آئیت کی گئی ہیں اس کا جو ڈائریکٹ ایمپیکٹ اس وقت پڑھ رہا ہے وہ انڈیا نے حکومت پڑھ پڑھ رہا ہے جو کہ اس وقت الڈی الیکشن کے حوالے سے اس کی تمام دار انیرجیز الیکشن پر سارف ہو رہی ہیں ایسے میں ایک انٹرنیشنل پریشر رو بھی امریکہ کی جانب سے ایک ایسا انٹرنیشنل پریشر آ گیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی ایکانمی پر اثر پڑھے گا بلکہ اس کی جو افرال اس وقت سٹینڈنگ ہے پوری دنیا میں بلوبل ایرینہ میں جو انڈیا کی سٹینڈنگ ہے وہ بھی پورے طریقے سے افیکٹ ہونے جا رہی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ یہ سینکشنز امریکہ نے کیوں آئیت کی ہیں تو اس کے پیچھے جو امریکہ کا موقف سامنے آیا ہے وہ یہ موقف ہے کہ ہم نے انڈیا کی تین جو کمپنیز ہیں ان پر اس لیے سینکشنز آئیت کی ہیں کیونکہ وہ کمپنیز ایران کو سپورٹ کر رہی تھی اس کے جو ویپن سسٹم ہیں اس کے جو پروموٹ کرنے کے والے سے جو اس کے جو ہیلپ چاہیے ہوتی تھی یہ جو کمپنیز تھی یہ اس ایران کے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہی تھی یعنی کہ امریکہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو ایران کا اوہرال جو ڈیفنس سسٹم ہے جس کو وہ دن بہ دن مضبوط کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس کو پرولیفاریشن بھی اس کی ہو رہی ہے مختلف ممالک کو وہ اپنے ڈیفرنٹ ویپن سسٹم بھی دے رہے ہیں تو امریکہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ وہ یہ جو تین کمپنیز ہیں انڈیا کی یہ جو ایران کی جو یہ سارا پروسیجر ہے جو وہ اس وقت مختلف مالک تک اپنا بنائے ہوئے خصوص ہیں جو ڈرونز ہیں جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے تو وہ پہنچا رہی ہیں جس میں یہ تین کمپنیز ملوظ ہیں اور اس وجہ سے ہم ان پر سینکھن زائد کر رہے ہیں اور اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں کہ یہ آخر یہ سارا معاملہ ہوا کیوں تو ریسنٹلی جو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا اس میں ایک ڈرون استعمال ہوا تھا جو بڑا فیموس ہوا پورے دنیا میں اور اس کا نام ہے شہید 136 یعنی کہ شہید 136 کے نام سے ایران کا ایک ڈرون ہے جو کہ یوز ہوا تھا اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے اور پھر یہ بھی خبریں آئی تھی کہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے ایران کی یہ جو ریشیا ہے اس کو بھی ریکوائیڈ ہے اور ریشیا ایران سے یہ ڈرونز لیتا ہے تو اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد یہ سینکشنز آئید ہوتی ہیں اور سینکشنز اس لیے آئید ہوئی ہیں کہ الزامات یہ آئید ہوئے ہیں ان کمپنیز پر کہ یہ جو شہید 136 ڈرون ہے یہ جب روز کو چاہیے ہوتا تھا تو ایران کے پاس ایسی کوئی فیسلیٹی نہیں تھی شپنگ کی کہ جس کی یہ تھرو یہ جو اپنا سارا اصلہ ہے یہ جو ڈرونز ہیں یہ روز تک پہنچا سکے تو یہ جو تین کمپنیز ہیں یہ بسکلی انڈیا کی شپنگ کمپنیز ہیں یہ کارگو شپس کا کام ہے ان کا کارگو شپس ہیں یہ ساری اور یہ مختلف ممالک میں سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ بسکلی شپنگ کمپنیز ہیں جیسے ہر ملکے کی بہت ساری شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ پورے دنیا میں موو کرتی ہیں اور ڈیفرنٹ ممالک میں جا کے سمندر کے ذریعے جا کر یہ سامان پہنچاتی ہیں تو ایسی ہی یہ تین شپنگ کمپنیز ہیں اور امریکہ نے ریسنٹلی یہ الزام آئیت کیا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں شہید 136 یہ ان شپنگ کمپنیز کے ثرو رشیہ تک پہنچتے ہیں اور اس بنیاد پر جو امریکہ ہے اس نے ان تین کمپنیز کے اوپر پابندی آئیت کر دی ہے اور ان پابندیوں کے بعد ان کمپنیز کا دیفنیٹلی کیونکہ ان کمپنیز کا کوئی سپیسیفکلی ڈیفنس ریلیٹیڈ کام ایسا چھوتا نہیں کہ یہ کوئی اسی کام کے لیے ہیں کہ یہ ڈیفنس پروڈکٹس کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتی ہیں تو یہ ارننگ یہ بیسیکلی جو پیس ٹائم یوز کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں ان کی شپنگ کے لیے یہ کمپنیز جانی جاتی ہیں تو جب ان پر سینکشن زائد ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ سارا ڈالر میں کاروبار ہوتا ہے اور جب سینکشن زائد ہوتی ہیں تو لین دن ختم ہو جاتا ہے ان کے اکونٹس منجمید ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے اور جو یہ ڈرونز ہیں جو شہید 136 ڈرون ہے یہ بیسیکلی ایران کی ایک کمپنی ہے جس کو کہا جاتا ہے سہارا تھنڈر اب سہارا تھنڈر بظاہر ایک عام سی کمپنی ہے جس کو یہ شکیہ جاتا ہے یہ کوئی عام یوز کے لیے پرڈکٹس ہوتے ہیں وہ بناتی ہے لیکن بیسیکلی یہ کمپنی ڈرونز بناتی ہے اور یہ ڈرونز اتنے زبردست ہیں کہ ریشیا جیسے ملک کو بھی یہ ڈرونز خریدنے پڑتے ہیں تو سہارا تھنڈر کے پاس بیسیکلی ان ڈرونز کو پوری دنیا میں شپ کرنے کے لیے کوئی فیسلیٹی موجود نہیں تھی اور اس نے شپنگ کمپنیز کو یوز کیا ہے اب سہارا تھنڈر نے بیسیکلی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی کٹیگوری کے لیے کسی شپنگ کمپنی کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس پیکج میں کیا ہے اور آپ نے کیوں اس کو لے کے جانا ہے جو عام ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ڈریڈ کی اسی ایکٹیویٹی کے انڈرین کمپنیز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر سہارا تھنڈر نے یہ جو ڈرونز تھے یہ رشیا تک پہنچا ہے اب جو امریکہ نے سنکشن زائد کی ہیں یہ بیسیکلی تقریباً بارہ سے زائد کمپنیز پر آئے دکی گئی ہیں اور یہ ساری کمپنیز ملوث پائی گئی ہیں کہ یہ جو ایران کا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہیں اور ان میں تین کمپنیز انڈیا کی بھی ہیں اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات میں اس چاہی ہے جیسے انڈیا کی جانب سے یہ کھا جاتا ہے جی کہ ہماری کمپنیز کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے اور کدھر لے کے جایا جا رہا ہے تو ایسا بھی بلکل نہیں ہوتا اگر کمپنیز ملوث پائی گئی ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور تھا جب انٹرنیشنلی کوئی چیز شپ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو چیک نہ کیا جائے اور اس پتا نہ ہو کہ یہ کیا ہے اور پھر اتنے سٹریٹیجک ممالک اگر ایک دوسرے کے درمیان کچھ شپنگ کر رہے ہیں تو اس کا تو دیفنیلی پتا ہی ہوتا ہے لیکن یہ پوری دنیا میں اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ چلتی رہتی ہیں ممالک ایک دوسرے کوئی اس طرح کی چیزیں بیٹھتے رہتے ہیں اور سم ٹائم جو شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں بھی ہوتا کیونکہ ان کو یوٹیلائز کر دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس طرح کی سینکشنز آئے تو ہوتی ہیں لیکن اگر امریکہ کو پتا چل گیا کہ فلان فلان شپنگ کمپنیز سے یہ سامان ادھر آیا ہے تو دیفنیلی پھر شپنگ کی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی پتا ہوا ہوگا تو بات اس وقت یہ ہے کہ جو انڈیا ہے ان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ یہ اس وقت خراب ہو گئے ہیں کہ جب انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن میں مودی بڑی سٹرنس کے ساتھ آگے بڑھتے جلے جا رہے ہیں لیکن اس وقت انٹرنیشنل ہی بہت بڑا پریشر آ گیا ہے اس پر اثر پڑھنے والا ہے بلکہ انڈیا کی جو اوورال سٹینڈنگ ہے اس وقت گلوبل ایرینہ میں اس پر بھی بڑا برا اثر پڑھنے والا ہے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیر